موسیقی یہ آگ ماچس سے نہیں بلکہ شیطانی قوت سے لگائی گئی موسیقی اس آئے نے پہلے اس گھر کو آسیب زدہ کیا اور اب اپنا مقصد پورا کھڑا کیسا مقصد؟ اس روح کی طاقت بیدار ہو چکی تب ہی تو تم لوگوں کے گھر میں پہ در پہ ہلاکتیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے سخت عمل کے باوجود میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا موسیقی کچھ اشارے تو ملے ہیں مجھے لیکن جب تک میری خوج مکمل نہیں ہو جاتی میں کچھ نہیں بتا سکتا آپ کچھ پریں چونس ہم اس طرح بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار نہیں کر سکتا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ تمہیں کیسے پتا چلا واسیم کی موت کار اکسلینڈ میں اب ایسا ہی ہوگا حادثے کی وجہ دیکھنے میں کچھ اور اصل میں کچھ اور ہوگا موسیقی موسیقی تو اب اب تم کیا کرو ایک اور عمل مگر اس میں چار دن لگیں گے موسیقی میں اپنے مادی وجود سے تو اسے قابو نہیں کر سکتا اب رو ہی رو سے ملے گی موسیقی 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 دم کیے ہوئے زیتون کے تیل کا استعمال باقاعدگی سے کر رہا ہوں اپنے گھر والوں کو بتا رہا ہوں جو بھی گھر سے باہر جائے اس تیل کو لگا کر جائے اپنی بہن کو بھی اطلاع کر دیں کہ وہ بھی ہوشیار اور جتنا ہو سکتا سورت بکرا اور چار پل پڑتے رہے بہت خطرہ سلماری کی جگہ تمہارے والدین بھی ہو سکتا ہے موسیقی 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 بی بی جی آپ کو پپڑے اسٹری ہوگا یہیں رکھتوں سبا بی بی آپ کو کچھ پتا چلا ہاں نجما میں تو خود حیران کہ علماری کو آپ کیسے لگ گئی باتا نہیں آتی رات کو یہ ماری کا خود با خود آگ لگ گئی سب سو رہے تھے شکر ہے اللہ کا پڑے سا پر بی بی جی کو کچھ نہیں ہوا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اب بینے میٹ چلایا ہو کیوں پھر کوئی ایسی ہی آتشکیر چیز نہیں بی بی جی کمرے میں تو اسی کوئی چیز نہیں تھی یہ تو کوئی کالت جادو والا معاملہ لگتا ہے بڑی بی بی کے سارے کپڑے چل گئے یہ تو خیر اچھا ہی ہوا کہ ان کے سارے کپڑے چل گئے اس سومن میں بھی کپڑوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا انہوں نے ہوا کریں بی بی جی گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں نا جانے کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے آپ کو اچھا ہوا کریں آپ کو اچھا ہوا کریں آپ کو اچھا ہوا کریں بڑیا آج تو نجمہ خالا پر شہ رہنگی نا ہم کی اسے کا کام جو گئنا ہے بچاری نجمہ خالا خل بک کام کرتی رہتی ہیں بینکی اور کڑیا یہ کیا کر رہی ہوں تم دونوں نجمہ خالا ہم تو آپ کا کام کر رہے ہیں کام کر رہی ہو یا کام بڑھا رہی ہو سب تنونس جائے تم دونوں کا سب تنونس جائے تم دونوں کا اچھا ہوا کر رہے ہیں آہ نجمہ خالا ہم آپ کا کام کرتی یہ کام ہے میرا شتان کی نانیا آہ 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 موسیقی 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 پر جانے کیا حال ہوگا میری بچی کا اتنا بڑا دکھ ہو کیسے سہ پائی تم کو کیا پتہ میرے دل کے حالات کرا میں تو جیتے جی مت دیکھ میں شہلا کو اس طرح اجڑے ہوئے حال میں نہیں دیکھ سکتی اس لئے جان بھوچ کر اس کے گھر نہیں رہتی اس منحوس ہمارے سبا کی نموست میں ہمارے گھر کی خوشیاں نگڑ دی ارہی نے تو پوتے کا ارمان پورا کرنے کے لئے اس کو اس گھر میں بیعہ خرز آئی تھی لیکن اس لڑکی نے اس لڑکی نے ہمارے گھر کا سکون غارت کر دیا لگتا ہے میں پوتے کی حسد لے کر ہی اس دنیا سے رکھ ست ہو جاؤ گا ہماری زندگیوں میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور تمہاری سوئی اب بھی پوتے پر اٹکی ہوئی ہے دیکھم تمہیں اچھا لگے یہ برا جب سے میری بیٹی کا گھر ہو جڑایا کچھ تمہاری جلیگر کی باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی نہ کیا کرو یہ باتیں اب تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تم اور تمہاری امی کتنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں میری امی کی پوتے کی خواہش نے میری زندگی کو ایک نماشہ بنا کر رکھتی ہے اب جو ہو چکا سو ہو چکا اب سبا کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں یہ کہنے جتنا تمہارے لیے آسانے شاید میری کرنا اتنا ہی مشکل ہے سبا نہ میرا اور نہ ہی میری بچیوں پا خیال ہوتی ہے میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں یہ سچ ہے کہ میں آج بھی آج بھی سولیہ کی آدمی جھیل ہوں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں نے شادی سے پہلے سوا کو سب کچھ پتا دیا تھا میں نے کبھی بھی اس سے کوئی جھوٹی قسمی آوادن نہیں کیا میرے گھر میں ہونے والے پرسرار واقعات اور ہاتھ ساتھ نا جانے میری بچیوں کے ذہنوں پر کیا سرار ڈال رہے ہیں مجھے نہیں پتا پلیز راشر اتنا پینک بات کرو اور جہاں تک بچیوں کی بات ہے تو ان کو وقت دو اپنے مسائل بھول کر ان کے ساتھ خوشیاں بات دو انہیں سیرو تفریح کروائیں بچوں کی اپنی دنیا ہوتے ان کو خوشیاں دینے کے لیے ان کی دنیا کا حصہ بنا پتا بجائے اس کے کہ ہم انہیں اپنی مسائل بھری دنیا میں انبال پڑھ لیں عریشاہ جا میں خود خوش نہیں تو اپنی بیٹیوں کو کچھ کیسا رکھنا ہوں گا میرے گھر میں ہونے والے حاصات اور واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں ہر روز کوئی نئی بات ہو رہی ہوتی ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں گا ایمن شمس شمس ابھی تک کچھ بھی خاص ہمارے لیے نہیں کر پایا ہے مجھے ڈار ہے کہ ایک دن اکے کر کے ہم اسے کو کھو دوں گا اگر شمس ابھی تک کچھ نہیں کر سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آگے بھی کچھ نہیں کر سکے گا خدا کی ذات پر بروسہ رکھیں فیلحال اب اپنی بیٹیوں کو وقت ہے ان پر دوچہ اٹلیس راشد جو کم سے کم آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں اپنی بیٹیوں کے چہرے پر مسکراہت تو دے سکتے ہونا سب سے پہلے ہونے سی سنٹے کا چھو وہاں کامل رائٹ کرواؤں پھر ان کی منپسند جگہ پر رات کا کھانا اور آخر میں چوکلیڈ آئسکریم کیا خیال ہے ہاں خیال تو اچھا ہے تم چلو گی ہمارے ساتھ چلوں گی بلکل چلوں گی لیکن سنڈے کو چلیں گے چاہتا ہوں چاہتا ہوں کامال بیسے آنٹی کے سامنے مہرانہ آلداز میں آپ نے بات کو گھومیا داد دینی پڑی کرنا پڑتا ہے آپ شاید میری امی کی جانتے ہیں شیر چیسی نکالیں یہ تو سمجھ گئی ہو سمتا ہے لیکن جب تک میں نہ چاہوں میں کچھ پتا نہیں چلتا اور اگر پتا چل گیا تو پتا چل گیا ہو پتا چل گیا ہو یا نا پتا چلا ہو اور کیا پتا چل گیا ہو یہ تو آپ کی جواب پر ڈپینڈ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ دے گھر دارے مجھے اپنائیں گے میرا نیش آل کہ ان کے پاس آپ کو نہ اپنانے کے لیے بھی بجائے انفیکٹ ای تنگ اب وہ شایل آبازی مجھے بہت سنکتا پتا چل گیا پتا چل گیا پسند کرنے میں اور گھر کا فرد بنانے کے لیے کیا آپ کی اس جواب سے میں سمجھوں کہ آپ مجھے شایدی کرنے کے لیے آپ یہ دیکھنے کے لیے بجائے اگر مجھے دیکھتے جواب دیں گے تو مجھے زیادہ اچھا آپ کو میری جواب سے مسئلہ ہونا چاہتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں میں امریکہ مجھے شرما ہوں کیوں؟ امریکہ میں لڑکیاں نہیں ہو الکل ہوتی ہیں لیکن مشرکی نہیں حد ہو گئی ابھی شادی بھی نہیں ہو آپ نے لیڑنا چاہتے ہیں میڈم یہ تو میرے پیار جتھانے کا طریق ہے اچھا جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رومانٹک نہیں ہے آپ ریسر کا روپہ سیار کرنے کا بہا یار کیا گیس کیا تھی میری؟ یہ تمہارے سارے کنسرنس کا پتہ ہے دونٹ کو دیں ہم تک کے رکھتے ہیں رہیلا رہیلا کچھا گوشت تو پہلو رہیلا کیا ہو گا تھیاں آپ میری زندر ٹھیکا اگر آپ شیر کے لئے اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ ہم اس موسیقی 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 موسیقی